موسیقی نائنٹھ کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اردو میں بھی ہے اور انگریج میڈیوم دونوں سٹوڈنٹ کے لئے ہیں موسٹ ریپیٹڈ ہے آپ کو جب آپ ایک دو یہ پیپر دیکھو گے جب آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ واقعہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ کونس ہے اس کے بعد فنجائی کی سیل وال میں کیا پا جاتا ہے اس کے بعد جاندار کا جسم بنانے والے سیل کیا کہلاتے ہیں یہ موسٹ ریپیٹڈ ہے نہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے سلوشن ساتھ دیا گیا ہے صرف پانچ منٹ کی تیاری ہے سٹوڈنٹس بائیو میں بارہ میں سے بارہ نمبر ایم سی کیوز میں لینے ہیں تو یہ صرف جو ہے پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ہے تو پانچ منٹ میں یہ بارے ایم سی کیوز آپ لوگ ساتھ ساتھ تیار کرتے جائے ہوگی تو ٹیشوز کا خرد بھی نہیں مطالعہ کیا کرتا ہے کون سا مایکرو آرگنزم ملیدیا کا سواب بنتا ہے موسٹ ریپیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے مایکرو مالیکیول کی مثال کون سی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کروموسوم بنے ہوتے ہیں کس سے اس کے بعد یہ موسٹ ریپیٹڈ ہے سارے کے سارے آپ لوگوں نے کرنے ہیں یہ پانچ منٹ کے جو ہے یہ تقریباً ہے یہ اٹھارا کے پیج ہیں تو ان میں اٹھارا پیج میں موسٹی وہی ہی ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں ایک بار نوڈ کیجئے گا یہ ایم سی کیوز وہ ہیں جو کہ آپ لوگوں کی بائیو کے اینڈ پر ایکسائز میں دیئے گئے ہیں پلس اس کے علاوہ سائی ٹیبلوں سے چپٹرز کے اندر میں سے جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ وہ بھی اس میں شامل ہیں تو نا صرف یہ ایم سی کیوز تیار کرنے کے بعد آپ کے تمام ایکسسائز والے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز قبر ہو جائیں گے بلکہ یہ جو ہیں آپ کی جو بک کے اندر میں سے آئیں گے یونٹس میں سے آئیں گے چھوڑی میں سے جو ایم سی کیوز بانتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ وہ بھی اس میں دیئے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے تیار کرنے پاکستان کے قومی پرندہ کاؤں سے ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے سائٹ اوپرادنپ کی میں تقسیم کیا کہلاتی ہے اس کے بعد یہ گلائیکو لائسط کا عمل کہاں ہوتا ہے اس کے بعد فوسلز کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارے ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ کے اندر میں سے ہیں اس بار دوہزار چوبیس میں آپ کو پتہ ہے کہ انیلیٹیکل ٹوانٹی فائی پرسنٹ پیپر ہوتا ہے تو اس میں جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ایم سی کیوز ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ والا گیس پیپر ہیں تو اس میں وہ والے بھی ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں جو کہ انیلیٹیکل میں شامل ہو گئے تو انشاءاللہ انگلیش کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی بارہ کے بارہ نمبر اگر آپ لینے ہیں انگلیش کا ایم سی کیوز جو ہے پنجاب کے تمام بورٹ کا انگلیش کا گیس پیپر پودی پوانٹ رہا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ والا بائو کا پیپر بھی اگر آپ لوگ یہ تیار کر لیں گے تو پیپر دینے کے بعد آپ ہمیں یاد رکھیں کہ یہ والا گیس پیپر واقع ہے جس سارے ایم سی کیوز پنجاب کے تمام بورٹ کے گیس پیپر ایم سی کیوز اسی میں سے بنے گے موسٹ امپورٹنڈ موسٹ ریپیٹر اردو میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں انگلیش میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں نائنٹھ کلاس کا بائو کا پیپر جو بچے دینے جا رہے ہیں ایک دو دن میں تو ان کے لیے بیسٹ اپورچونٹی ہے بیسٹ موقع ہے کہ ٹو دی پوانٹ ایم سی کیوز تیار کریں اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں طرح کے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی بات یہ کہ ساتھ میں جتنے بھی ایم سی کیوز ان کا سلوشن بھی دیا گیا ہے تو کریکٹ آنسر جو آپ لوگو ببل شیڈ میں فیل کرو گے جب تو وہ کریکٹ آنسر تو لکھو گے وہ ان کو ہائلٹ کیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے انسان کے دل کا بدن کتنا ہوتا ہے مایکرو مالی کیورکی مثال ہے یہ بھی ریپیٹ دیکھیں اب ہو گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ نیوکلس کی تقسیم کو کیا کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہے دی سلائی میں پائے جانے والا انزائم کونسا ہوتا ہے اس کے بعد ہائپو تیسل کے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے اس کے بعد کون سے سپنڈل اور کرومو سوم کرو مائٹر سے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا میٹابولیزم کس لفظ عقص کیا گیا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ اچھے طریقے سے تیار کریں دی اس کے بعد سیل کی ساکت میں جو آرگنیلی نہیں ہوتی وہ کونٹ کون سے ہیں ٹھیک ہو گیا تو موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز انسان کا دل فیم میں ڈاؤسنر کتنی دفعہ دڑتا ہے خون کو جمنے سے کون سی چیز بچاتی ہے ٹھیک ہو گیا بالکہ انسان میں دل کا وزن یہ دیکھیں وہی ریپیٹڈ ہو رہا ہے دل کا وزن یہ بہت مشہور ایم سی کیوز ہے ابو علی سینہ کی مشہور کتاب کون کون سی ہے مکڑی کے کارٹنے سے کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کرنے ہیں جتنے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ ہیں یہ سارے وہی ایم سی کیوز ہیں تیار کریں اور ہمیں دعائیں دیں اور انشاءاللہ آپ کے بارہ یہ ایم سی کیوز تیار کرنے کے بعد آپ کے بارہ میں سے بارہ نمبر نہ آئیں تو آپ لوگ ہمیں بتانا پھر بائیو لیمنٹ کی تزاد کتنی ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ساتھ ساتھ تیار کریں سائنس دان جس نے جڑوں پر ملیریا کے تیار بات کی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ سارے تین کاربن مالیکیور کی مثال کیا ہے وہ بھی اس میں دیکھیں مائٹورسزمی سائٹوپرازم کی تقسیم کیا کہلاتی ہے ہیلیمنٹری کنال کے کیسے سے میں سب سے زیادہ جذب ہوتے ہیں اس کے بعد بکٹیریا میں کوڈن میں رہتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں کیا ہے اس کے بعد جعور بن ہیارم کی مشہور تاریخ تصنیف کا نام کیا ہے بیالوجیکل میتر کا سب سے ہے مفروضہ کھونسا ہے تو یہ سارے ہیں پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے نائنت کراس کے سٹوڈنٹس کے لیے گیس پیپر ہے یہ جی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے ویڈیو اس کے بعد جو ہے دوسرا سبجیکٹو پارٹ اوبجیکٹو کے بعد سبجیکٹو پارٹ بھی آ رہا ہے تو وہ گیس پیپر بھی آپ نے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ پنجاب کے تمام بورڈز میں چیلنج والا گیس پیپر ہوگا ویڈیو دیکھنے کشتو کریہا جاندکو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا از آم فیس